سو گھر ایم عباد احمد آئیم یو آر واشنگ رانو پرڈیکشن رانو پرڈیکشن کی جانب سے ایک نیو انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گھر آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ ہم کس طرح وی این ویڈیو اڈیٹر کے اندر اپنے فوٹو کی پروفیشنل اڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم میں نے یہ بھی دکھایا ہے کہ ہم وی این ویڈیو اڈیٹر کے اندر پروفیشنل فوٹو کی اڈیٹنگ کر کے اس کو اپنی گیلیر میں کس طرح سیف کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو میں میں نے آپ کو پوری ڈیٹیجر سے بتانے والا ہوں کہ ہم اپنے فوٹو کی پروفیشنل ویڈیو اڈیٹنگ کس طرح کر سکتے ہیں وی این ویڈیو اڈیٹر کے اندر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل رانو پوڈیکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کر کے آر نوٹیفکیشن پہ لازمی کلک کریں تاکہ اس طرح کی جو بھی اپ ڈیٹس ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو فرنٹس ہم چلتے ہیں وی این ویڈیو اڈیٹر کے اندر جیسے کہ میں نے یہاں وی این ویڈیو اڈیٹر کو اوپن کیا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس پلاس کا آئیکن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے تو جہاں سے نیو پروڈیکشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جہاں پہ دو اوپشنز ہے ویڈیو اور فوٹو پہ تو ہم نے فوٹو پہ کلک کرنا ہے اور جہاں سے اپنی فوٹو کو ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد اپنے نیف پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ نیف پہ کلک کریں گے تو ہماری فوٹو جو پہ وین ایڈیٹر کے اندر آ چکی ہے جہاں پہ آپ دے سکتے ہیں تو آپ نے آگے آنا ہے جہاں پہ ہمارے پاس کچھ بلیک سا جہاں پہ لوگو ہے وین کا اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے جلیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پے ہمارے پاس ہم اس کو اس کی پروفیشنل ایڈٹنگ کریں گے تو جہاں پے آپ نے فلٹر پہ کلک کرنا ہے فلٹر پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس بہت سے اس کے جو کے اپنے فلٹر Honour ایک اب کو دیکھائیں دے رہیں گے لیکن میں آپ کو جہاں پے کچھ ہی فلٹر ہم جہاں پے خود ایڈ کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے ہے میں نے خود ایڈ کی ایڈ ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر آپ کے پاس ایک لنک ہوگا فیلٹرز کا وہاں سے آپ اس فیلٹرز کو ڈاؤن لوگ کر کے اس بھی یہاں سے ایڈ کروالی جیگا جہاں پہ پلس کا آئیکن ہے اس پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے جہاں سے ان فائل مینجر میں جا کے وہ فیلٹرز والی فیلز کو ایڈ کروالی تھا یہ تیس کے قریب جس میں فیلٹرز ہیں وہ آپ جہاں سے ایڈ کروالی جیگا تو میں نے جہاں پہ آوریڈی ایڈ کروائے ہوئے ہیں تو ہم بیک آتے ہیں جہاں پہ ہم کچھ یہاں پہ اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کون سا فیلٹرز یوز کریں گے جہاں پہ ہمارے پاس بہت سے فیلٹرز ہیں تو آپ جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ یہاں سے آپ فیلٹرز کو سیلیکٹ کا لیجیے گا تو یہاں پہ جے والا سیلیکٹ کرتا ہوں اور آڈاااااں پہ ہم اس سسلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایجیسٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اس کا ایکس پوز کو سٹین تک کر دینا ہے اس کے بعد اس کی کنٹریس 협ب ہی بھی تھوڑا سا آپ نے بڑھ دینا ہے اس کے بعد اس کی برائٹنس ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ کر دینا ہے اور اس کے بعد جہاں پہ کلرز ہیں اس کو آپ نے تھوڑا سا آپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپلائی کر دینا ہے اپلائی کرنے کے بعد یہ ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو کی ایڈیٹنگ ہو چکی ہے جہاں پہ ہم اگر اس کے یہاں پہ کلک کریں تو ہماری پہلی ویڈیو جیس طرح کی تھی اب ہماری اس طرح کی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جہاں ہم اس کو سیف کرنا ہے اپنی گلری میں گلری میں سیف کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایکسپورٹ کر لینا ہے ایکسپورٹ کہاں سے کرنا ہے جہاں پر اوپر پلس کا ایکسپورٹ کی اوپشنز ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو ایکسپورٹ کر دینا ہے آپ نے اور کے ریزوریشن میں جو بھی آپ کے مبیل کی ریزوریشن ہو اور اس کے بعد جہاں پر ہماری جو فوٹو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے ہمارے مبیل کے اندر تو فرنڈ یہ ہماری جو فوٹو ہے وہ گیلری کے اندر سیف ہو چکی ہے جہاں پر اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم اپنے کینی ماسٹر کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے کریئٹ نو پر کلک کرنا ہے اور جہاں پر آپ نے جو بھی آپ کی ریشو ہو وہ آپ ایکسپیکٹ ریشو جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں تو میں 916 پر کلک کرتا ہوں اور نیکس پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو فیل ہم نے ایکسپورٹ کی تھی اس کو ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہماری جو ایکسپورٹ فیل ہے وہ کونس کہاں پر گئی ہے تو جے والی ہماری فیل تھی اس کو ہم اس کے اندر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو جے ہماری فیل آ چکی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے اس کو اس کے اندر اجسٹ کر دینا ہے جتنے ہی فیل ہے اس کے ساتھ سے آپ نے اس کے اندر اس کو فٹ کر دینا ہے فٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور جہاں پہ آپ کے پاس اوپچنس ہے کیپچر کا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کو آپ کیپچر بھی کہہ سکتے ہیں سکرین شورپ بھی کہہ سکتے ہیں تو کیپچر اینڈ سیو اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو ہماری پکچر جو ہے وہ گیلری میں سیف ہو چکی ہے اب ہم کہہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے موبیل کو دیکھتے ہیں اور جہاں پہ ہم اپنی گیلری میں جاتے ہیں اور جہاں پہ ہمارے پاس یہ کیپچر کی ہوئی پکچر ہے آپ جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری جو پکچر ہے وہ ہماری گیلری میں فوٹو کی ایڈیٹنگ کر کے سیف ہو چکی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا تھانکس وار واشنگ بائی گائیز